آدھال بلد صدق اللہ مولانا العزیم وصدق رسولہ النبی کریم الامین ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاہدین والحمدللہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یسلون علی النبی یا ایہا اللذین آمنو صلو علیہ وسلمو تسلیمہ السلاة والسلام حمد بے حد مر خدا پاک را آنکہ ایمان داد مشت خاک را الہی خنچائے امید بکشا گلے از روزہ جاوید بنو ما زبانتا ببدردہان جائے گی سنائے محمد ببدل پزی ہزار بار قشویم دہنز مشکو گلاب انوز نامتو گفتن کمال بے عدبیست رمز قرآن از حسین آموخ دیں زیات شعوش و لہا اندوخ دیں نقش اللہ برسہرا نوشت سطر انوان نجات ما نوشت اے سبا اے پیک دور افتادگاں اشک ما برخاک پاک او رساں جا خوش رس میں بنا کردن بخاک و خون غلطی دن خدا رحمت گنگ این آشکان باگ دینت را اللہ تبارک و تعالی جلہ شانہو جلہ ذکرہو وعزہ اسمہو مہدہولہ شریک الہودی حمد اور سنات بات حضور اکرم نور مجسم شاہ مدینہ سرور کلبسینہ احمد مجتبہ جناب حضرت محمد مصطفی کریمہ کلی بارگاہ جہادیہ اقیدت پیش کرنی تو بات واجب الہترام علماء کرام نادخانان شریلیسان اہل اسلام اشاقان مصطفی محبان صحابہ او اہل پیت دوستو اور مزرگو خالی کے کائنات میری اور آپ سب بھائیانی حاضری قبول فرمائے اجدی اے مفل پاک زیر انتظام انجمنِ اندلی بانِ ریاضِ رسول زیرِ صدارت جنابِ پروفیسر بشیر احمد ردوی طہب محترم المقام حضرت علامہ بدعو المصطفی صاحب پیر سید سعادت علی شاہ صاحب حافظ شبیر صاحب اور جنابِ صاحب زادہ عطاو المصطفی جمیل صاحب حافظ حامد عذر نصیر وی اور بلال صاحب ودیگر جڑے اے سنگی اس دے منتظم نے اللہ کریم انا نو عجر عطا فرمائے اور جو سنگی شریک نے دور توں یا نزدیک توں چل کے تشریف لائے دیں اللہ کریم انا دا آنا بیٹھنا اور انتظامیاں دا انتظام و انسرام اللہ اپنی بارگاہج مقبول و مبرور فرمائے جتنے بھائی بیٹھے ہو میرے بھائی جان نے پہلے توٹے سامنے اعلان کیتا ہے کہ مناظرانہ مباحث کوئی نہیں تو میں تھے بسیکلی کوئی مناظر ہیں ہی نہیں میں ایک دورا جہا اور چھوٹا جہا خادمِ اہلِ سنتا لہذا میں تھے کوئی لیٹا مناظرانہ میرا ذوق بھی نہیں ہے اور میں اس کی سمدہ کوئی اڈا زیادہ اس بارے نولج بھی نہیں رکھ دا جو کچھ میں آیا جدو میں بیان کر لیا تو انا پہ پتہ لگ جانا ہے کہ میں کییا اور سادی رمات اللہ علیہ فرمادن کہ اتر آم باشد کہ خود ببوید نہ کہ اتار بگوید بندہ اپنا تعرف خود ہی اندھائے کیوں کی چیزیں تے دعوہ علم بھی کوئی نہیں اور دعوہ ہے ہی کوئی نہ سادہ کڑا دعوہ ہے اسی تے مولا علی دے دردے ٹکڑے کھانا لے بھائی آم جے بندیاں اے جڑے علمائی کرام بیٹھے نے اے اے نا دی صرف شفکت ہے اے نا اہ کرنوئی تے بٹھایا ہے تے آپ سنن واسطے بیٹھے نے اے آپ سنان آلے بندے نہیں عالم دین دا چہرہ تکڑاوی عبادت ہوندہ ہے ان جڑے مڑے سنی علماء ہوندے نے اے آل رسول نال بڑی محبت کر دینے اے اے نا دی خصوصیت ہوندی ہے کہ سنی علم دین سادات دا بڑا عدب کر دینے اور عدب صرف ہے ہی اہل سنت دے چھے بھائی میرے سونڈ والے بھائی بھائی پتر توجہ صرف میرے حال پہ کر لیں چاہر تو میں تقریر کرنی ہے تو پھر تو آٹی توجہ صرف بیٹھا میرے حال پہ اس تو بعد پھر اپنی مردی کر لیں کیونکہ اسی حافظ آباد آلے مولوی نے انہوں دا سٹائل تقریر کرنی ہے تھوڑا جہاں بھتر آلہ گوندہ ہے ہاں اللہ کریم انواجر عطا فرم ایک گل میں ضرور اقصان میں جدو تقریر کرنا آئی تھی بیٹھا بیان کرا ہوں جس گل دی سمجھ نہ آوے تُس ہی میرے گروہ پوچھ سکرے ہو پچھے میرے بھائیاں نہ آگیا جے بسانوے گل سمجھاؤ کونی آنکھ لیا جے جہاں دو تقریر ختم ہو بسان جی ہے سمجھایا جے تاکہ میں آپ ہی سمجھائی جاماں تو بیسے میں کوشش کر ساں تو آن زامن دیتی جاماں جے کہی گل ایسی ہوئی تو پچھو بھی تو آن سمجھا دیسا تو بلڈ پریشر آئی نہیں کرنا بلکل میں کسے دے خلاف کدھی تقریر کیتی کسے دے خلاف کدھی میں تقریر نہ میں کدھی شیعان مخاطب کیتا ہے نہ میں کدھی وابین مخاطب کیتا ہے میں مخاطب کرنا سنیاں نو تے اون جو میں قرآن پڑھا تے مڑوی کیسے ان تکلیف ہو بے تو اون دا میرے کوئی علاج کوئی نہیں کوئی اپنا علاج آپ کروائے تے نال پتر ایک اور گالوی دسا آج اڑے میرے نوجوان بچے بیٹھے ہو پتر جدو ڈاکٹر کھڑ جائیے نا تے او انجیکشن لائے تے درد تے تھوڑی جی ان دیئے تے اونو برا نہیں آکھی دا اون فیس دے ہی دیئے با ڈاکٹر تیری مہربانی آ تو ٹیکہ لائے تھوڑی جی درد تا ہوئیے پر اندروں بیماری ختم ہو جائے گی جی سمجھ آئی کوئی ہا ان فیس دے دیئے با ڈاکٹر شکریہ آ تو ٹیکہ لائے تھوڑی جی درد تا ہوئیے پر شکرے وڈے اپریشن تو بچ جائیے جی سمجھ آئیے نا تے قوم اندیئے مریض تے عالم اس دا روحانی اور عقید دے دا طبیب ہون دا ہے ان دا دل کرے تے مٹھی گوڑی دے وے دل کرے تے کڑوی دے وے دل کرے تے ٹیکہ لائے دے وے محسوس کرے بے نہیں آرام پہ آئندہ تے ان حق کے اپریشن کرنے میں مریض دے اختیار نہیں آئندہ بھئی ڈاکٹر جی میری مرضی دا علاج کرو جی سمجھ آگی کوئی لہذا مریض دا کام میں با آکے کرنا بے وے کھو خضرہ میں بیماری کیڑی کیڑی او دا کام میں نبز تے ہاتھ رکھے جہازے کے تے دس سے بھئی اے بیماری ہے اے گولی پیا دینا تے اے پریز پیا دسنا یہ توجہ ہے کہ کوئی بیلیو میں یہ تو اندسیہ ہے پہ میں تھے بلکل میری بارہ کچھ سال ہو گئے میں نے تقریر کر دیا میری پوری ہیسٹری ایک بھی گال نہیں ہونی دو تقریرہ میں لازمی کرنا تیاری ایج کدھی کدھی ترائیوی ہو جانی ہے کدھی کسے نو گال نہیں کٹی کیونکہ جس جاتی ایسی بانے آ یہ تو پیار دا درس ملتا ہے اور اسی تے صوفیات جانشینا جیڑے ساریاں نسیننے لانا لے لہذا پیارنا گال ہو نہیں اونج بچیاں پہ آئے گال سمجھانا تو اٹھے پنڈی گے بیچ کبوتر رکھ دے نہ بندے رکھ دے نہ رکھ دے ٹھیک ہے بیسے کبوتر رکھنا گناہ نہیں اڈانا گناہ ہے مسئلہ شریعہ نا جی کبوتر رکھنے گناہ اندات مدینی آلیاں کیوں رکھنے ہے رکھنا گناہ نہیں اڈانا شرط رکھنا او دے اتے جوہا لانا اور انہاں زبردستی اڈانا اے نہیں سئی ویسے توفہ نسائے کتاب فارسی دی اے درس نظامی جسا نو استادہ نے بڑھائی سی او دے ویچ اے لکھیا ہے جس گھر کبوتر ہون جنہ دے پیرانت وال ہون اس گھر جاتو نہیں ہوندہ وَاللَّهُ عَلَمْ بِسْسَوَا حضرات محترم جیڑے سنگی اس فیلڈ نار تھوڑا جی آٹاچ رہنے انہوں نے بھی سمجھا جا سی دے دونیاں انہوں نے آپ پہ ہی آ جانی ہے تو دونیاں میں سمجھانا دی کوشش کرنے تھا سننا میرے بانگی اجھے میں تقریر بھی شروع کی تھی موڈ پیا بننا گھنٹے کے سوے دی میں تقریر کرنی ہے تو موڈ بن لین دیو موڈ تقریر کرنی ہے موڈ دھم ہی دیو نا پینڈی بٹییاں تے پینڈی گیب تقریباً رڑ دیں مل دی نہیں اڈا فرق ہوئی نہیں اچھا عزیزو او نا جس بندے کبوتر رکھے او نا او بازار اچھ پیا ٹردہ ہوئے اتھے کبوتر ہوا اچھ پیا اڈدہ ہوئے او تھلو وے کیا اندھے اے کبوتر نمائے او دی نظر ایڈی پہچان رکھ دیئے کیوں پہچان کر لیندہ ہے کہ اے جیڑا آج پیا اڈدہ ہے اے ساٹھے پینڈ دا نہیں اے نمائے اینجی ہے اچھا ساٹھوں نہیں پتا ہوں دا اون پتا ہوں دا ہے بھئے نمائے اونو کرتا کیے او جس لئے وےخ لیندہ ہے نا بھئے نمائے آج فس ہوئے اونو گل سمجھنی مڑھون دیئے نا خطابت سی دیا گل نا دا مڑنی نا ہون دیئے رمض اور کنائے ویچ گل کرنی ہون دیئے او فین دہبے اے نمائے اونو کرتا کیے اونو فسان آستے او ڈبا کھول دا ہے ویچو کو جو کبوتریاں کڑ لیا ہون دا ہے تے کو جو کبوتر کڑ لیا ہون دا ہے گل میں کیتی ہے جی تو ان سمجھ جائی ہو خطابت سمجھ نہیں تے ہون دا ہے نا پھر کام او کبوتریاں بھی کڑ لیا ہون دا ہے تے کبوتر بھی کڑ لیا ہون دا ہے او ہیٹ چا رکھ دے بے او اتوں بے کھے تے پھسے او فین دے بے میرے بھرگے کو جی دے ہے نا اور تو تھوڑا جا جس لئے اگا ہون دا ہے نا او اندروں لنگر کڑ لیا ہون دا ہے اندروں جیڑے ہر پاس سو لنگر کھان دے نو انہوں کیوں نہیں سمجھ بھی ہون دی جی اجڑے ہر پاس سو لنگر کھان دے نا میں انہوں پہ دسنا او اندروں لنگر کڑ لیا ہون دا ہے دانے ہیں او دانے چا رکھ دے او اتلا وین دے بے کبوتریاں کبوتر بھی ہے نا لنگر بھی ہے بے ایس کوٹھے تے لیا بانا چاہی دے او کٹھے تے لیا جا دے پتر جڑا ایک باری لیا جائے موڑ مکتر چنگے ہوشتے اڑ دے نہیں تے سا ہی بارکٹ چھڑ دے تے میں اپنی سنی شہبازہ دے خدمت چھ گزارش کرنا باتوانو اڈڈن دا شوق ہووے بھی نا تے اپنا گارسی جان کے لبیا کرو جی کچھ سمجھ آئیے کہ کوئی جی میربانی تے جنو سمجھ آ جائے اندھی سمجھنو سلیوٹے جی اپنا گارسی جانیاں کرو تجھی آندھے گھرانتے نہیں جائی دا نا کبوتر بھی اک کے جائی دا ہے نا لنگر بھی اک کے جائی دا ہے جی میربانی تے اللہ قرآن اج فرما دیں وَلَا تَشْتَرُو بِعَا يَا تِسَمَنًا قَلِيلًا ایٹا سستا نہیں تیرا کیتا سننی جتنا سستا وے چھڑنا ہے دی توجہ ہے کہ کوئی نا جی تو ان بیٹھا کتا شوق ہووے تھے ایسے علماء ربانی کل بیٹھیا کرو توجہ ہے حضرات کے نا عزیزو اے بڑا مسئلہ ساڑا کہ ایسی غیران کو سنو لینے ہا سمجھ لینے ہا اکی میں آ دے نا غیروں سے سنا تم نے غیروں سے کہا تم نے کچھ ہم سے کہا ہوتا کچھ ہم سے سنا ہوتا کسی حیلے میں ربانی کل بیٹھا کرو عزیزو بھائیو یہ میری ریکویسٹ ہے ان یاد رکھے آجے جیڑا بندہ کسے گستاہ کوڑوی بھوے بے ادم کوڑو بھوے سا دین ایک بڑا سونا جملہ بولی آئے آپ فرمانتے ہیں کتا جیڑا پتر کتے دا ہے کتا کتے دا ہی مڑا پتر ہوندہ ہے کتا کن دا پتر ہوندہ ہے کتے دا ہوندہ ہے دے جتے کوئی نہیں نا غلط گا کتا کن دا پتر ہوندہ ہے کتے دا کتے دا پتر چنگیاں کڑو بے جائے تا بیڑا پار ہو جاندہ ہے تے جیڑا نبی دا پتر اللہ فرماندہ انہو لئیس من احلی کا جیڑا نبی دا بیٹا بریان دی صحبت اچھ بویت غرق ہو جاندہ ہے بس بھائیہ اپنے علماء دی صحبت اچھ بیٹھیا کرو اپنے علماء کل ٹائم گزاریا کرو کونچ بندیاں بڑی عادت ہوندی انہو دے گار بکرے دا گوشت پکا ہوئے نا اپنے تیو گمانڈیاں نو ساگ لیا کے اندھن بڑا مزیدہ پکے ہے عادت ہوندی نا اور گوشتیں اچھا پکا ہوندی لیکن انہو آدت ہوندی او گمانڈیاں لو جرور پسند کر دیں جیڑے سننی علماء نے نا انہو کل ہار چیز ہوندی صرف اے نے جنہ دے بارے میرے نبی نے ارشاد فرمائے ان معاویتا کہا لکال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یرد اللہ بہی خیرن یفقہو فی الدین والدہو معتی و انمہا نا قاسمون کہ اے اونے جنہ نو رب نے چونے آئیں میں ایک جملہ بول دا صرف اے ننسلوٹ کرناس دیں اے نا دی بڑی جور رہ تے جڑا بے کے سنن دے بے مولوین کو سدے بھی نا کی دے تقریر تے تو جان دے ضرور نے اپنی باری بھگتا کے یا ٹور جان دیں تے یا بیٹھے ران دیں جیسے لیو نا دی باری جاوے ہوتاں ہوں دیں میں تہیران آم بے یہ پنڈی گے بڑھے میرے سنی علماء اتنی دے راستے اتنے سارے کٹھے ہو کے کیوں بیٹھے ان کو داؤں دیں باری لئی چھوٹی کر گیا ناد خامت مروض نہ دا یہ طریقہ کہتے ہو سارے جنہ روض بیان کرنے ہوں دیں اتنی دیر بیٹھ بھی نہیں سکتے ادرات پولیس اچھ لگنا ہوئے تو پولیس دا محکمہ چوندہ ہے پٹواری لگنا ہوئے تو محکمہ مال آلے چوندے واپڈا اچھ لگنا ہوئے تو واپڈا واڑے بندیاں چوندے اے واحد محکمہ اے واحد دنیا دی جا بے رسول اللہ دے مسلے والی تے ممبر والی اے کوئی محکمہ نہیں چوندہ واللہ ہو یختص بے رحمت ہی مئی شاہ اے اونے جنانو مدینے والیاں نے آپ چونیا ہویا ہے ذالک فضل اللہ یوتی مئی شاہ اے اللہ دا محض فضل ہے کہ اللہ نے انہا لوگاں چوندے تے اے نا سمجھا کرو بجڑے مولوی ان دن وہ بھک کے مر جان دن سونا پتر نہیں اللہ معاصف صاحب انہا لن میری بچپن تو ملاقات ہے اے ساٹھے میرے بھائی دے استاد بھی نہیں تے استاد العلماء نے انہا ملیاں تمہیں بڑا خوش ہونا کہ اے رواج پہ جائے بندے اپنے خوبصورت ذہین بچیاں نو عالم دین بنا تُسے میں دس سو قدی مولوی بکھا مردہ بیکھیا جائے ایو بڑا خطرہ ہے بندیاں تے میں جدو بیکھیا ہے مولویاں زیادہ کھان تو بیمار ہندیاں بیکھیا ہے بکھا مردہ میں کوئی نہیں بیکھیا اب اوڑا سی جاننا ہے دا مولوی سانو اپنے حجرے آنچ باندے نے تو جڑے مولوی دے حجرے آنچ گئے ہیں میدیالی دبائی یا میدیالی مجون ہوتے ضرور پہ ہی ہندی جی کو سمجھ آئیے کوئی نہ کہلتے ہیں کیوں بھائی ہندی ہے بھائی اسی ختم پڑنا بھی ہندہ ہے تے ختم کرنا بھی ہندہ ہے جی کو سمجھ آئیے کوئی نہیں تو پھر ڈبل ڈیوٹیاں ساٹھی یہ ہی نہیں تھی اس وجہ تو ساٹھے میدے پروپلم کر جانتے ہیں رب جاند ہے ساریاں تو چنگا پکا کے بندے ساٹھیاں کے ہی رکھ دیں سب تُو اچھا پکا کے اے تھیو چنگا کھان دیں تے پکا پکایا کھان دیں او تھے بھی چنگا کھانا نے تے پکا پکایا کھانا نے تو آن صرف او تھے پکا پکایا دینا ہے اے جڑیاں ہاستیاں نے نا نہیں تھے بھی پکا پکا یہاں پیا دینا ہے سارے ہاں تو چنگا ڈیند ہے کمال ساڈا نہیں اے کمال مدینہ آنے ہاں دی نوکری دے ہائے 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 اگر تسی تیار ہو گئے ہو تو تکریر شروع کریے جی سب تو پہلا تکریر دا سو لے کہ سنن آنے ہاں تکریر سنن آستے تیار کیتا جائے جناب تیار ہو تو اگر میں تکریر شروع کرا اوہ کسان کدھی اچھا کسان نہیں ہوں دا جیڑا تیاری تو بغیر زمین اٹھ بیج ڈال دے ہو کدھی ان دی اگ گئے کودی اگ دی ہے جیڑا پینا تیاری کر دے ہیں جناب جیز وٹا ذہن تیار ہوئے تی وچ عشق کے آلے رسول دا بیج رکھا توجہ ہے حضرات تیار ہو ویسے ایک گل میں دسنا میں سمجھا پنڈی بٹھی آڑا ہی تکریر سنو سکتے نہیں سنو بھائی پنڈی گھے بڑے بھی سکتے یہ گل بھائی ہے کہ تو انو خطیب سننا ہوں دے ہیں اے پھر عزاز میں انہوں ہی دیننا جڑے تو انو سکھا گئے ہیں نہیں تے مولوی ادھی تکریر کر دینے آپ نہیں تے ادھی اچھ بندیاں اے آن دیران دینو اے آگ کوئے سبحان اللہ میں محسوس کرنا جی کوئی مسئلہ کر لیئے تھے تو آن آکھ کھن دی کوئی نہیں لوڑتا آن پتہ ہے خطیب کی میں سنی دا ہے اے اے بڑا میں مزہ آیا اور بڑا لطف آیا ہے تے انشاءاللہ تو آن بھی آئے دا آئے آگ دونوں طرف برابر لگی ہوئی انتو سی بھی آکھ صبح نہیں سننا ہوں دا آتے کہیے اس نے بھی توڑا دیا جا جا جس سنین دی بھی آئی حضرات میں قرآن مجید ایک آیت پڑھئی ہے لا اکسم بیہاد البلدی و ام تہلن بیہاد البلد اس آیت اچھ بھی حضور دیال دی شانے توجہ ہے اللہ فرما دا ہے محبوبہ میں نو شہر دی کا سمیں مکہ دی بعد علماء کے اندیں مکہ دی نہیں مدینہ دیئے تے اللہ اگلے حصے وچ گل مقاست دیئے بگال مکہ تے مدینہ دی نہیں وان تہلن بیہاد البلد محبوبہ جتھے توں وستہ ہوئے اللہ اکبر جتھے یار وستہ ہوئے ان شہر دی قید نہ لاؤ پیسے اس نے بالخصوص مصداق شہر یہ مکہ یا مدینہ لیکن بالعموم فرمایا وان تہلن بیہاد البلد جتھے یار وستہ ہوئے جے حضور شہر اچھ وستہ ہوئے جے رابنو شہر پیارا لگتا ہے جس دل اچھ حضور وستہ ہوئے دل پیارا لگتا ہے توجہ ہے حضرات کے نا شاہ جی کیا بات ہے ماشاءاللہ اے جڑے علماء پیسے دین دینے پیسے نہیں دینے سند اندی ہے اے پیسے سند اندی ہے بھئی تکریریں بیانیں جی توجہ بھئی توجہ 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 ہونا اے تھے ایک گل کران بھئی شاہ جی اے بالخصوص نوجوان مندیاں باستہ جملہ ہے شاہ جی دل لے چھ حضور وستہ دیتا ہے نا پر اور بھی بڑا کو جو وستہ ہے دل لے چھے اور بھی بڑیاں چیز آنے دولت دا پیار دل لے چھے لڑکیاں دا پیار دل لے چھے کوٹھی دا پیار دل لے چھے کار دا پیار دل لے چھے مال دنیا دا پیار دل لے چھے اور بھی جی ساٹھے دل لے چھے چراہا بنی آیا ہے بڑی آمدو رفتے اے سمجھ آئیے کوئی نہ گئے دل بندیاں دے چراہے بنی آئے نہیں تے بڑی آمدو رفتے جی اے میں شرم جی یوں دیئے اے آن دیا با ایس او کی میں آ دیل نا دیواریں کیا گری میرے کچھے مکان کی لوگوں نے میرے سہن سے اے تجیز دیواراں ڈھٹھیاں پینجانے جی دا دل کر دا ہے دل دے ویڈے چھوڑے ہوں دا جی دا دل کر دا ہے نکل جاندے بندیاں دل رکھ شے تے ٹنگے ہوں دل تبی چھو تیر لنگا ہوں دا ہے اسی بھندے رانیاں بھائی دل دا بھائی 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 حال کیتے ہیں نا بندیاں کدی باؤ تو پوچھ دے بھائی یہ دل شے کی یہاں کدی باؤ تو پوچھ دے بھائی یہ دل کی شے تے پھر صحیح دست دے بھائی دل کی شے جنہاں فرمایا دل دریا سمندروں ڈھونکے تبا جو فرما دا ہے بھائی جی دل لے چھوڑے بھائی بڑے ران دن ہیں اگر اور ہوندیاں حضور ہون تے پھر اللہ پیاراں لگتا ہے کہ نا کیونکہ اندن محبت تقسیم نہیں ہونی چاہی دی میں نوجوانوں دوان خوش خبری دے نا مکہ وے چبو جال بھی بستا ہا مکہ وے چبو لہب بھی بستا ہا لیکن رب فرمایا وَعَنْتَ حِلُّمْ بِحَادَ الْبَلَدْ محبوبہ میں اُن نا بَلُّو نہیں بیکھیا تیرے وَسْن دو بے کے شہر پیاراں لگتا ہے بھوڑ بھی پیار دے لے چھوڑ گے پر مدینے اڑینو رکھی تیرا دل اللہ نو پیاراں لگے گا سبجھو ہے کہ نا اللہ اکبر ہاں ہاں آلہ حضرت عظیم البرکت دل دی ڈیفینیشن کی اور عظیم البرکت امام آمد اللہ فرما دنے دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے ماموری رہا سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربانی گیا توجہ ہے وَأَنْتَخِلُّمْ بِحَاذَ الْبَلَدِ جس مٹی نے نبی دے قطمہ نو بوسا دیتا جس مٹی نے حضور دے قدم چمیں اللہ نے اس مٹی دی قسم اٹھائی فرمایا وَتِّینِ وَزْزَيْتُونِ وَتُورِسِنِينَ وَحَاذَ الْبَلَدِ الْأَمِينَ توجہ ہے مٹی نے حضور دے قدم چمیں مٹی نے حضور دے قدم چمیں حضور فرما دیں جُعِلَتْ لِيَا لَعَرْضُ مَسْجِدًا وَتَهُورًا اللہ نے میرے لیے زمین کو مسجد بنا کر تاہر کر دیا ہے پھر اگل آیت اگل آیت اگلی حکمائی فرمایا فَاحِلْ لَمْتَ جِدُوْمَاً حضورات اگر کوئی بندہ سمجھ سکے تو میں ایک جملہ توڑی نظر کرنا چاہنا ہوں جڑی مٹی حضور دے قدم چمیں مٹی حضور دے قدم چمیں اوہ پاک ہے بھی تے پاک کرتی بھی یہ سوچ جس حسین نبی آپ چمدہ ہوئے ہی توجہ ہے نا حضورات ماشاءاللہ ماشاءاللہ آؤ سنو کتاب دا نام فضائل حاج اور اس دے رائٹر نے علامہ زکریہ سہارنپوری اور کتاب اہل سنت بڑھنی ہوئے تو کتاب دا نام ہے مدار جنبوہ مدار جنبوہ دے اندر شاب دلک محدد سے دے علمی محقق کی آلالی تلاک بڑی نامور علمی شخصیت نے ہندوستان دے علماء دے اندر شاب دلک محدد سے دے علماء دے اندر اور جس علم دا منا لے چکے ہیں علمہ زکر یونہ نے فضائل حاج دے اندر ایک باب ہے زیارت و نبی دا اس کتاب ہے جوس دے اندر ایک جملہ لکھا کہ جڑی مٹی کبرج حضور دے قدمہ نال ٹاچے قدمہ والی مٹی جڑی نبی پاک دے قدمہ دا بہت سال ہے کہ یہ ٹچے اوہ ساری زمین تو افضلے ساری درتی تو افضلے صرف درتی تو افضل نہیں اوہ مٹی بیت اللہ تو بھی افضلے اوہ مٹی اللہ دے ارش تو بھی افضلے بھئی سمجھ آئیے کہ کوئی نہ ہائے بھائیو جملہ اپنے دیر ماغے اس تے دل لچ بٹھاؤ اے مٹی نال لگیے پلیز میرے بانی اے ضائع نہیں کرنا جڑی مٹی نال لگیے بھئی جڑی نال لگیے ارش تو تے اوہ افضلے آل لگیاں نہیں بندی آل خون دے وچو بندیے بھئی ویکھو اے لگیے تے ارش تو افضلے تے جنو حضور فرمان حسین و منی مٹی نو حضور نے نہیں فرمایا کہ مٹی میرے وچو میں مٹی تے صرف نال لگیے نا جڑی نال لگ جائے جو نال لگ جائے بھئی اللہ دے ارش تو افضل ہو گئی بھئی میں ایک آیت بڑھنی ہے ذرا اس نو بیٹا تھوڑا جا چلائیں محسوس نہیں کرنا ویسے ایسی ذرا پیار تو آندھر آنے توجہ ہے جڑی نال لگے او دیشان کیے میرا اللہ قرآن فرمان دنے وَتِینِ وَزَئِ تُوْنِ وَتُورِ سِینِ نَوَحَادَلْ بَلَدِ الْأَمِينَ ہائے 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 اے نال لگی یہ اے نال اے جنہی نال لگی یہ نا اے پاک ہے بھی تے پاک کر دی بھی یہ تے حسین نال لگ کے حسین نہیں بڑھے آم تبا جو ہے کہ نا حسین نال لگ کے حسین نہیں بڑھے حسین پہ نبی دے وچوں نے نا توجہ ہے کہ نا حضرات خونِ علی شیرِ بطول لوابِ رسول ملے جب جی اناصر تو پھر حسین بنا اے حسین نے جنہی نال لگی یہ وہ پاک ہے بھی تے پاک کر دی بھی یہ انہیں حسین دی بھی جی اے ہی شان ہو بھی تمہیں فرق کی ہویا وہ حسین پاک کر دا بھی یہ تے پاک ہے بھی مٹی پاک کر دی بھی یہ تے پاک ہے بھی حسین پاک کر دا بھی یہ تے پاک ہے بھی پھر فرق کی ہویا فرق یہ فرق ہے جنہو مٹی پاک کرے او جدو پانی تک لے تے پانی تکادر ہو جائے او دو مٹی دیتی اتحارت ختم ہو جان دی علماء بیٹھے نا جنہو مٹی پاک کرے او جدو پانی تک لے تے پانی تکادر ہو جائے او دے او تے قدرت پا لگے انہوں نے حسین کر سکتا ہوئے تے مٹی دیتی اتحارت مک جان دیئے کیونکہ اس پانی بھیک لے او دے اتھارت پا لگے لہذا انہوں نے مٹی دیتی ہوئی پاکیزگی ختم ہو گئی ہے او دے اینی کوئی پاکیزگی سی تے مٹی صرف ظاہر پاک کر دیئے مٹی صرف فقط ظاہر پاک کر دیئے لیکن حسین ابن علی دی شانی ہے کہ جیڑا انہوں مس کر جائے او دا ظاہر بھی پاک کر چھڑ دیا او دا باطن بھی پاک کر چھڑ دیا یہ تھے ایک جملہ دے آنگا ایک جملہ دے آنگا ایک جملہ دے آنگا اور بڑے پیار نل دے آنگا غصہ بھی نہ کریا جائے وزن کریا جائے ذرا وچلے سنو ترکڑی پھا دکھے سکیل وچلے سنو سنٹر کیوں پھڑی دیا نا دے ڈنڈی نہیں مارنے وچلے سنو پھاڑ کے وزن کرنا بھی میں تو انقید اسی آئے کربلا دا میدانے دس محرم دی صویر ہوئی ہے امام حسین نے ایک خطبہ دیتا ہے اتمام حجت واسدے تقریر چاگی ہوئے نا تے او دی شان ان دی وانا من البیان الالسحر او دے وچ جاتو ہو جانتے دل بدل چھڑ دیئے کائی پلٹ چھڑ دیئے لیکن ختم اللہ والا قلوب احمدہ مصداق دل نہ ہوئے دل بندہ مومن دا ہوئے تے تقریر اثر کر دیئے حضرات وہ محرم دا دن سی دس دا جڑے امام دے مقابلے وچ بندے سن میں انہاں پلید سمجھنا یزید پلید ہے تے امام باقی یزید پلید ہے امام میرا باقی عزیزو ایک گلت تھے چھوٹی دی سن لو اہل سنت در نزدیک امام حسین دے پتر بھی امام نے تے امام حسن دے پتر بھی امام نے جی سمجھ آگئی ہے جی میرے باقی تو آٹی تے نال ایک حوڑا جائے جملہ بھی لئی جاؤ میں انتے بڑا بھارا لگتا ہے پر توان شاہدے حلقہ لگے لیکن ہے جے بڑا ڈاڈا جیڑے اسی امام بنائے نے یا بندے آکھ ہے بھی ہے امام نے اسا تو انہاں امام مننے آنے لیکن انہاں امام مننا چاہیت ہے جنہاں رسول نے آپ اپنی حیات اچھ امام بنائے جی میرے باقی نہیں تھے میرے باقی ماشاءاللہ ماشاءاللہ جو ہے کہ کوئی نہ جنہاں رسول اللہ نے خود فرمایا مروع با بکر فل یسلی بن ناس جنہاں رسول اللہ نے آپ امام بنائے براہ مربانی انہوں نے امام من لو یہ سمجھا گی ہے کوئی نگل دی ہنی کیونکہ وہ امامی امامت شروع اتھوئی ہندی ہے تیہاں گا جن جنہاں کو ایسا مندیاں ہیں یہ توجہ ہے کہ کوئی نہ مربانی پلید نامیچو ایک بندہ نکلیا تقریر سن کے اس بندے دا نام غورب بن یزید ریاحی ہے غورب بن یزید ریاحی ایک پلید نامیچو نکلیا ہے جدو توبہ کر لی جدو پلید نامیچو ساتھ چھڑ دیئی ہے جدو پاک کا بھی سنگت نصیب ہو جائے وہ آیا حسین پاک دے قدمہ تے ہاتھ رکھے ندامت نال نظران جکا کے عرض کرتا ہے مولا میں غلطی بڑی کیتی ہے سب تو پہلنا وہی ملے سن نا جدو حسین پاک مکہ چھو نکلے پہلا دستہ جڑا فائدہ ملے آئے او دا کمانڈر ہوری سی پھر ستمی تک اے یزید پاس سے پانی بند ہو گیا تھے یزید نال آٹھ نوے یزید نال نونو یزید نال دستی صبح تک بھی یزید نال تقریر تو بعد بدلیا جدو بدل گیا پھر آیا حسین پاک دے قدمہ چھو مولا غلطی ہوگی یہ ندامت محسوس کرنا تنانے سادی فرما دیں سید کا سیبوت کے ہوئے تا شودہوزو خلق محمدی و کرم مرتضی سید نا شجرہ بیک کھڑ دی کونی لوڑوں دی آدھتا دست دینے با سید اے آدھت انہیں اٹھایا تے سینے نہ لالے سینے نہ لالا کے فرمایا ہر تیری ماں نے تیرا نام ہر رکھا جدہ مطلب آزاد ہوندہ ہے جا علی دا بیٹا سخی نانے دا سخی نواسا تے نو جہنم دی اگ تو آزاد کر دے بھائی بھائی یہی وجہ ہے بھائی یہی وجہ ہے کہ جیڑا کربلا دی ریتے کھلو کہ خیرات اچ جنت ملے سنی ان غریب نہیں آن دے شاہ است حسین آن دے اجے جملہ استوکی ہے جملہ استوکی ہے جیڑا میں تو آنی خدمت پیش کرنا ہے تے جیڑا میں جملہ دینا ہے نا تو آنی ایتھو میں ویکھ لینا ہے ماں دی جھوڑی چو سنیت دا سبا کنے پڑے آئے کوچھ سنکے سننی ان دے تے کوچھ ماں دی جھوڑی چو سنیت دا درس لے کے پیدا ہوندے جنہ دی ماں جھوڑی چے راک کے مصطفیٰ دیا نا تم پڑ دیا کیونکہ وہ نظریاتی سننی ہوندے نظریاتی سننی میں جملہ بولنا ہے تے میں ویکھ لینا ہے تو آنی چے نظریاتی سننی کنن تے او کنن دینا ماں آ دیا یہاں لڑبا لڑبا ویدہ تے بابا کنک لیا ویدہ اے لوریاں معامل پرانیاں دے دیا تے او گانے آ لیاں لوریاں دے دیا ان جدید طرح دیا تے او بچے نظر آ جان دیکھ سن تے جنہ دی ماں باپ نے رسول اللہ دیا ناتاں پڑی یا ہوندی یا نو او نا بچے نو نظری یہ دی گال سنن کے بڑی خوشی ہوندی میں ہون چہرے ویکھنے تے میں ویکھنے بھائی کون کتنا سننی ہے بھائی توجہ ہے جڑے میرے علماء سٹیج تے میرے بھائی میرے تو بزرگ بیٹھے او نا کہ میری گال کرن بھی مجال نہیں او میرے تو اچھی شان تے افضلی لمبالے سر جڑے آپ میرے سامنے بیٹھے ہو تو اٹھے لوں میں بھیک گال کرنی ہے میری نظر تو اٹھے تیرے چہرے تے ہوئے تو اٹھے نظر میرے چہرے تے ہوئے تے کان میرے جملے تے ہوند میں کی جملہ بول دا پیا حسین نے جتو ہرنو سینے نہ لائے پہلے پلیس سی پاک ہویا ہے کے نہیں ہویا ہے کنی دیرے جی دیر کوئی نہیں دیر کوئی نہیں جی ایک باری حسین نے سینے نہ لائے تے پاک کر کے جانبینو جنت دے چھڑیے میں آنا ترادو بجلے سے نو بھڑ کے فیصلہ کر جے نبی دا نواز سا حسین پلید نو سینے نہ لائے ایک لمحے میں جباک کر دائیں تے نانے کڑو بندنا صدیان دا جی ابو بکر ہی باک نہیں ہویا ہوئے گا آئے 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 اللہ اکبر کبیرہ چراغِ گولڑا پیر نصیر و دین نصیر بولے اللہ اکبر حضور بولے چراغِ گولڑا نصیر و دین نصیر تے آو بھرما دنے نام لینے سی ابو بکر عمر کا لب پر نام لینے سنو اے مریدو جب پیر نصیر و دین نصیر تے صاحب زادے کسے وجہ تُو تشریف نہیں لے آسکے تے تُسی اینجی سمجھو صاحب زادے نہیں آئے پیر ساٹھا تے گولی ہے نا کیونکہ ساٹھا کیتا ہے روحِ شیخ مقید با یک مکان نیست شیخ دی روح ایک جاتے قید نہیں ہون دی جتھے مرید بیٹھے ہون مریدی لا تخف واشن فائٹی عزوم ان کا دل انہیں دل کی تعلی عبدالقادر بھلماندر میرا مرید جتھے ساتھ مارے میں ادھے کھوڑ ہونا ساٹھے ساٹھے کھوڑ لیں اللہ اکبر پیر لسیر و دین لسیر بولے بے فرماندر نام لینے سی ابو بکر عمر کا لب پر تو پکڑتا ہے وہ سینے سے لگائے ہائے ہائے کیوں پکڑتا ہے کیوں پکڑتا ہے وہ پیلوں میں سلائے ہاں ہاں بے لی کیوں پکڑتا ہے ہاں ہاں کیوں پکڑتا ہے وہ سینے سے لگائے ایک جملہ سنو میں مڑ پڑ سا ایک جملہ سنالا میں مڑے پھیر پڑ سا مڑ جدو بلا کے پڑ سا مڑ دا لی چاہ سو سا سننا ذرا میں ہونہ کربلا گیا سا ہم پیشلے میں کربلا گیا سا تے کربلا لیا نوی سننی بڑا مندے نہیں توجہ ہے کی کوئی نا کربلا لیا نو سننی بڑا مندے نہیں ہاں او کٹی سونی گل کی تی آئے میں تیرے تو صدقے جا ماں میں تین دات دینا تبا جو ہے بھائی اوٹھے گاڑی عباس دے مدار دے تھلے سردہ بے سردہ بے پانی دا راؤنڈ باؤٹے بچھلے سا نا مدار ہے عباس باکنی تے سیڈان تے پانی دا راؤنڈ باؤٹے او چار چفرے گمدہ رہن دے تے مدارنا ٹکراندہ رہن دے بندے اوٹھو پانی دا قطرہ لاب جاننے تے سادت سمجھے اوہ اندر بھائی اے دیڑا پانی ہے نا اے آکھے چپا ہوتے آکھ ٹھیک ہوندی ہے یہ سمجھ آئی کوئی نہیں موہے چپا ہوتے بیماریاں ٹھیک ہوندی ہیں اتے لالا ہوتے جلد دیا بیماریاں ٹھیک ہوندی ہیں اے شفائی شفائی میں کہا بھائی پانی تے زمینی چیو نکلے آئے تھے مور آم پانی ہے اے ڈا چنگا کیوں ہو گیا ہے انہا کہا اے اس تو چنگا ہویا ہے اے غازی دی مزار نال لگ گئے توجہ ہے کہ کئی نہیں اے عباس دی مزار نال میں کہا صرف لگ گئے اکی ہاں جی صرف لگ گئے میں کہا جیڑا صرف لگ گئے جی اوہ اے نیا برکتانہ ہے تے جیڑا پندرمی سنیدہ سینے نال لگ گئے ابو بکر کے عمر کی ڈی برکتانہ ہوئے گا توجہ ہے حضرات کے نا ہاں ہے ہاں ہے بھائی سمجھ آئی واہ بیٹا واہ توجہ ہے بھائی بات سمجھو بات سمجھو بات سمجھو عزیز آنے محترم اے اوے جیڑا نال لگ گا نہیں سنو بچو ساری دنیا دے مومن فوت ہون تے حضور قبر ریچ جاؤ دے ساری دنیا دے مومن فوت ہون تے حضور قبر دے دنیا دے واحد مومن صدیق تے عمر نے جنہ دے قبر ہے جو حضور نہیں آئے اے آپ حضور دے روزے بچ گہنے توجہ ہے کہ نا تے کسے سنگی نے کتاب نوٹ کرنی ہوئے تے میں سنیا دے کتاب دا حوالہ نہیں دے رہا تاریخ آسم کوفی نوٹ کر لو تاریخ آسم آسم کوفی لکھ دے کہ جنابِ صدیق دے ویسال دوباد صحابہ روزے تے لے کے کہہ سن کہ سونے آ آ نوکر اندر آ جائے تے بندے آنے شعباز کل اندر تے کو جاندہ ہے جنہوں سائن ستے نے میں کیا سانتے یہ بھی وارائی یہ سندھ آنے پیر ستن تے تاں جبیندہ ہے نا تے مدینے آنیاں کھوڑ گئی ہو جاندہ ہے جن ستے نے یہ کوئی سمجھ آئیے کہ کوئی نہیں اللہ اکبر کبیرہ نام لینے سی ابو بکر عمر کا لب پر نام لینے سی ابو بکر عمر کا لب پر تو بھی گڑتا ہے وہ پیلوں میں سلا ایک جملہ سنیے آجے ٹیم ہے میرے کو ٹیم ہے میں ایک جملہ اور سنا سکنا پھر میں کربلا آج چچاند جملے پڑھنے اور دعا آجے ٹیم ہے ایک جملہ سن لو موڑ اے شعر موڑ پڑھنا ہے اے شعر میں موڑ پڑھنا ہے لیکن ایک جملہ سنا گئے ایک جملہ سنا مانگا پھر شعر بڑھانگا کتاب دا نام ہے مجالس المومنین شہید سالس قاضی نور اللہ شہستری کتاب دا نام ہے منتحل امال شیخ عباس کمی جیڑی کتاب دا نام لماگا او میرے کو موجود ہوئے گی توجہ حضرات منتحل امال شیخ عباس کمی سیرت معصومین صفدر باس نجفی حیات القلوب باکر مجلسی بحار الانبار باکر مجلسی میں چھے کتابانا نام لے دیتا ہے ویسے چھان کو بھی زیادہ اچھے حضرات واللہ ہے لذی میں مسجد جو بیٹھا میرا قطنے مقصد نہیں کہ میں توڑے ہوتے اپنے متعلق اروپ آمان واللہ ہے لذی میں نہیں تیقن دی دولتنا مالا مال کرنا چاہنا میں سننی ذہن نوں سننی ذہن نوں یقین دی دولت دینا چاہنا شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات شاید شاید حضرات ایک کتابانا میں حوالہ دیتا ہے سن لو حضرت جعفر تیار جنہ دے دوں میں بازو شہید ہوئے نہیں صرف عباس دے بازو نہیں کٹے جعفر تیار دے بھی بازو کٹے عباس حسین پاک دا علم دارے جعفر تیار میرے نبی دا علم دارے یہ توجہ ہے کہ کوئی نہ کمیربانی بہتر زخم صرف سینے تے لگی گئے ہیں غزوہ موتہ شہید ہوئے اردن دندر عبدہ مدارے غزوہ موتہ دندر شہید ہوئے حضور مسجد جبیہ کے انہ دی شہادت نو بیان کیتا شہید دی شہادت نو مسجد جبیہ کے بیان کرنا رسول اللہ دی سننا تے آپ نے مسجد جبیہ کے انہ دی شہادت نو لائف بیان فرمایا او تو شہادت ہو رہی سی او تو حضور بیان فرما رہے سا توجہ حضورت جبیہ حضورت شہید ہو گئے حضور اٹھے گھر گئے آپ دی بیوی اسما بنت امیس دے گھر گئے جعفر تیار دی بیوی انہ دے سابزادے عبداللہ بن جعفر تیار چھوٹے سن حضور نے سر تے ہاتھ رکھیا اکھائی چوانسو گرے اسما آرد کر دیا یا رسول اللہ لگتا ہے اج میرا عبداللہ یتیم ہو گیا پیار انج پہ کر دیو فرمایا دا باپ میں عبداللہ بن جعفر تیار دی شہادی حضرت زینب پاک نہ لوئی ہے عبداللہ بن جعفر تیار دی شہادی بی بی زینب نہ لوئی ہے جنہ دے دو سابزادے عونو محمد کربلہ شہید ہوئے عونو محمد دی دادی ابو طالب دی نو حضرت علی بی باپ بی عبداللہ بن جعفر دی امی جعفر تیار دی بی با اسما بنت امیسدہ حضرت علی تی جناب محمد مصطفیٰ دی مردی نال دوسرا نکا ابو بکر صدیق نہ لوئے تھوڑی دیر تھوڑی دیر سمجھنا نکا کی دی نہ لوئے ابو بکر عونو محمد دی دادی دا توجہ ہے ابو بکر صدیقہ مطلب کمی نہیں جو سبند ہیں تو جو کمی ہے میں کہا جو مڑ کمی تے نہیں نا صدیق کو رشتہ لوے وی حضور میرے آکا رشتہ لے وی لینڈ تے اپنی جعفر تیار دی بی بی با دا رشتہ دے وی لینڈ پھر کمی تے نانا ہوئے درا گوھر کرنا درا گوھر کرنا پھر ایک بیٹا پیدا ہویا انہاں نام رکھیا محمد محمد نحجل بلاغا میری گھڑی ویج موجود ہو سی میرے پاک مرشد علی نے فرمایا محمد ابنی من صلب ابی بکر اے محمد نطفہ ابو بکر دے پتر میرے توجہ ہے حضرات جدو آپ خلیفہ بنیں تے مصر دے گورنر دے آرڈر لے کے محمد بن ابو بکر نو دیتے میرے پانی مسئلہ سمجھ لو محمد بن ابو بکر جدو ابو بکر صدیق نویسال ہویا ہے تے ایس مائی صاحبہ نال تیسرہ نکاح پھر مولا علی نے آپ فرمایا ہے خود پہلا نکاح جعفر تیار نال دوسرا ابو بکر نال تیسرہ حضرات علینا تب جو ہے محمد چھوٹے سن مولا علی گھر لے آئے تے پالے آوی آبی پتر سمجھ دے سن جدو عمر فاروق دے دور اچھ ایران فتح ہویا دو شہزادیاں ایران ہی جو آئیں کہان بانو تے شہر بانو شہر بانو دا نکاح حضرت عمر نے حسین پاک نال کیتا ہے کہان بانو دا محمد بن ابو بکر نال کیتا ہے ایران دی آج دو شہزادیاں ایک مولا علی دی نو بڑی ہے دو جی ابو بکر دی نو بڑی ہے دو آنو اللہ نے کٹھی اولاد تا فرمایی تھوڑے تھوڑے دینا دے بقف نار محمد نے اپنے پتر دا نام قاسم رکھیا اور جناب حسین نے اپنے بیٹے دا نام زین علا بے دین رکھا زین علا بے دین دی شادی فاطمہ بنت حسن حسن مسنہ دی سسٹر نال ہوئی ہے حسنی حسینی سید انہی چو پیدا ہوئے زین علا بے دین حسینی حضرت فاطمہ حسنی حسنی حسینی ماں باپی چو ایک پتر پیدا ہویا جی دا نام سی محمد الباکر محمد الباکر تبا جو ہے بھائی مولا علی چو خون چلیا تے حضرت حسین حسینی چو خون چلیا تے زین علا بے دین زین علا بے دینی چلیا تے محمد باکر ابو بکر صدیق کی چو خون چلیا تے محمد محمدی چو خون چلیا تے حضرت کاسم کاسمی چو خون چلیا تے امہ فروائی حضرت صدیق دا خون امہ فروائی حضرت مولا علی دا خون حضرت جاف حضرت امام محمد باکر مدینہ دی سرزمین تے مولا علی دا خون تے صدیق اکبر دا خون رلیا تے جیڑا امام پیدا ہویا شادی تو بعدودا نا حضرت امام جعفر السادق رضی اللہ تعالیٰ بھئی توجہ ہے کہ کوئی نا آقا محمد دی شادی بھی صدیق دے بیڑیج آقا محمد دی جانجی بھی صدیق دے بیڑیج امام محمد دی جانجی بھی صدیق دے بیڑیج کوئی خوبی تیز بیڑیج بھی ہے نا کوئی سمجھ آئیے کوئی نا گل دی اون جیسے بندے صدیق دے خلاف کوئی جملہ بولنا ہوئے میں انہوں روک دا نہیں پر میں انہا اپنے امام دی نان کی پیڑی پاڑا بھائی سمجھ آئیے کوئی نا ہے اون جملہ بول دا کوئی نان کیانوں من دے نے تے کوئی امام دے داد کیانوں من دے کوئی امام دے داد کیانوں من دے تے کوئی امام دے نان کیانوں من دے سنی تے نا مبارک ہوئے امام جو تیرا ہوئے آسی نان کیان دے بھی غلامہ داد کیان دے بھی غلامہ اب جو ہے حضرات کے کوئی نا ہون میں پیر نصیر و دین نصیر تا شیر پڑھنا تے میں اور کیسے گال نا میں اور کیسے نل گال نہیں کر دا سنیاں نے گال ضرورہ نا پیر اونہ نمنیا کرو جن ندائی ہو جیاں کیتا ہوئے میرے چراغے گھوڑا پیر نصیر بھولتیا بھرماندنے نام لینے بکر عمر کا لپ پڑی تو بھی گڑتا ہے وہ پیلوں میں حضرات مدینہ شریف دی دھرتی ہے مدینہ شریف دی دھرتی ہے توجہ ہے حضرات مدینہ دی دھرتی ہے شامان دا مہین ہے شابان دا کہتا مہین ہے جی شابان امام حسین نے بیت واسطے مجبور کیتا گیا حسین فرمایا میرے جیسا بندہ اور یہ تھے ایک جملہ بول دیا میں علماء بیٹھیں میری غلطیوں میں تتہ صحیح کر دیں میں عجی طالب بھی لمحیزا مہینہ پڑے آپ یزید تے حسین دی پروپلم بتایا کیسے سن لوگ اس دور دی پارلیمنٹ اس دور دی پارلیمنٹ بھی یہ چاندی سی کہ جیڑے بللسی پیش کریے انہوں تے اکھا باندھ کر کے سین ہونے چاہیے اس دور اچھ بیت سین ہونے چاہیے اس دور اچھ بیت سین ہونے چاہیے جدو احل الرائے بیت کر لکھ دے سنتیجیدیو کر لینا ہو دے ہار عمل دی توسیق ہو جاندی سی تائید ہو جاندی سی وہ معیید ہوندہ سی پہ ٹھیک ہے نہیں اتنے بڑے بڑے بندیاں بیت کر دی تھی انہوں پھر جو کر دے ٹھیک وہ بھی یہی بلل پیش کر دا سی کہ آجینا بین تے بیرا آہ حلال تے حرام آڑا ہے نا اسلام دا قانون ایتا بل پیش کرو ان لفٹ کر دےو بین وہا حلال تے حرام چھڑ دےو تے حسین فرمایا میرے ہون دیا میرے نانے دے دین دے بچ کوئی تبدیلی کرے ہو شکتا ہے او دو حسین جڑا بولیا سی اس دا فیض جڑا تُسی اجے بول دے ہو جی دے اندر حسین نیت ہوئے او ہر دور دے یزید کے بول لے گا کدھی علم دین دے روح پہ چاہے گا کدھی آمیر چیما دے روح پہ چاہے گا کدھی ممتاز قادری دے روح پہ چاہے گا سوچ جو ہے کہ نا حسین بھی ہے یا کھیا سی مون بھی یہ سی ہے یا نیا الحمدللہ رب العالمین ساڈاگ مانتے کی تیوے میرے سونے آ من مونے آ اللہ اکبر میرے سونے آ من مونے آ میرا تن بدل تیری واسطے میری سوچے وچے تیرے تذکیریں میرا ہر سکھن تیری واسطے میرے سونے آ انسلاتی ونسوکی ومہیایا ومماتی لِللہِ رب العالمین اللہ اکبر اکیتا بولے میرے سونے آ اللہ اکبر کملی والے آ پامے جیل جانا پوے پامے مالتے بچے قربان کرنے پون میرے من مونے آ میرا دل بدل تیری واسطے میری سوچے وچے تیرے تذکیریں میرا ہر سکھن تیری واسطے میرے سو میرا جین تو تے قرار تو میری عزتہ تے بکار تو تیرے دوش منانل دشمنی تیرے دوش منانل دشمنی میرا ہر سکھن تیری واسطے تیرے دوش منان ہر حسینی بول کے آج بھی عیادہ کر رہے ہیں تیرے دوش منانل دشمنی تیرے دوش منانل دشمنی میرا ہر سکھن تیری واسطے میرے سونے آج تیاری ہو گئی تیار ہو گئے جدو حسین پاک میں خبر ملی تھی آپ فرمایا بہین تیاری کر رہے ہیں او میرے عالم بھائی ایتھے بیٹھے ہونگے انہم آستے میں ایک رمز جملہ بول دا جانا جڑی آن دن بھئی یہ روایات کمزور نے انہم آستے ایک جملہ آرز کر دا جانا کیونکہ انہم آراز نہ ہونگا جڑی جڑا بندے نشہ تے لگئے انہم انہم یا قدم نہیں چھڑائی دا انہم ڈاکٹر بھی تھوڑا تھوڑا نشہ دیندہ ڈاکٹر نشہ دی تعلیم نہیں دیندہ نشہ چھڑان آستے تھوڑی تھوڑی حل کی ڈوز دینی پونڈی ہے تمجھو ہے حضرات کا او او اے فر لازم ہوندہ ہے بھائیو تسی بڑا سونا 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 ہے یقین کرو بڑا کمال سونا ہے اڈا گھٹ بندے سونا سونا بے جدہ سونا تسی سونا ہے تسی کمال دا سونا ہے دیکن ہون میں ان سبحان اللہ نہیں چاہیے میں نہیں آندا ہے کہ نعوذ اللہ گناہ ہیں لیکن ہر جگہ دا کوئی ٹائم ہوندہ ہے سبحان اللہ دا ٹائم ہوندہ ہے کوئی استغفار دا ٹائم ہوندہ ہے کوئی توبہ دا ٹائم ہوندہ ہے بھائیہ کوئی اتھرو واندھا ٹھائم ہوندھے موکے دی مناسبت نال حسن علی تھاں تے حسنہ چاہی دے رون علی تھاں تے رونہ چاہی دے شادی اچھ رونہ عجیب ہوندھے میتو تے حسنہ عجیب ہوندھے بے لیو میں تو اٹھے نال چند گلن کرنی ہیں نہ نارا مارے آجے نہ اچھی سبحان اللہ کی آجے نہ میں نے پیسے دے آجے پیسے بھی اپنے جیب اچھ پالو آوازاں اپنے سینے چھ رکھ لو اکھیاں دے ویڑے چھے اگر حسین دے ناں تے تھوڑی چی نمی ہو گئی تے سمجھا جے تواتی تے میری بخشش دا سامان ہو جائے تبجھو ہے حضرات وڑیگر بلیو ردیدو دس محرم دی رات ہو گئی مڑ جدو آیا میں پیچھو لگ سامان اون میں تو انہوں دس محرم دی رات یارہ تے دس دی درمیانی رات دا چند جملے سونا ہوں میر بانی کرے آئے انہوں زیانہ کرے آئے چیمیہ کے سونا 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 ہے اے میں انہوں کی سونا سونا ہے اللہ تو انہ جردے وے ایک گل ضرور دسنا ساڑی دنیا در آبا جے جن دے کوڑ بے کے او دے پیارین روئیے وہ سمجھ دے میرا لگ دے میری درد نو محسوس کر دے وہ راضی ہوندے کربلا دی دس محرم دی جڑی راتے کتابہ ایک پاسے رکھ اقل دے پیماننے تے سوچ لاؤ کیسے دے ایک مر جائے وہ دے سورے بھی ہوندے پیک کے بھی ہوندے نان کے بھی ہوندے داد کے بھی ہوندے مال لڑے ہوندے شہر آڑے ہوندے ہاں میرے علماء بھائی بیٹھیں میرے تو بہت افضل نہیں لیکن میں دس سنہ ایک قضائے الہی نر فوت ہوئے تیرنے بندے کٹھے اندین جس حسین دی بیندے بہتر لاشاں پہی آنے وہ دیکھوڑو کتنے بند کتنی آورتاں تھے کتنے پورسا دینہ لے آیا طرح جو ہے کوئی نا علی دی کلی دی بیٹھی ہے بہتر لاشاں بہتر لاشاں مدینہ المو کر کے یو گلبیاں کر دیا نانا میرے سہرے بھی تیرے دین تو قربان ہو گئے میرے پیک کے بھی تیرے دین تو قربان ہو گئے ہایا 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 توجہ بھائی توجہ توجہ یزیدیاں نو خیال آیا کوئی تو سی شراب پی کے جشن منا رہے ہو علی دی 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 دیا نو کوئی پانی دے آوا جنہ زہر ویلے شادتاں پایاں نی انہ دی پیاس ہوگ گئی ہے علی دیاں دیاں حاجے پیاسی بھی بیٹھی ہوئی رات عدی ہو گئی جدو یزیدی لشکر بلو پانی آیا تو بی بی پاک فرما دیا انسان تیرے پانی دی لوڑنی لے جاؤ پانی لے جاؤ سنو تیرے پانی دی ضرورت نہیں تھوڑی دیر تو بعد جڑے جلے خیمیاں دے درمیان بیٹھی آئی ہیں نا بی بی پاک دینب اگر یہ روایت غلط لگے تو چھوڑ دیو علمان علماظرت نار خیمیاں لی جاہتے بیٹھی ہیں نا ایک عورت آئیے بار کھلو کے میں کربلا خیمے ویک کے آیاں خیمیاں دی سید نے ترتیب کی لیوائیے اگر خیمہ آباس دے اس تو اگر حضرت حسین دے اس تو اگر بی بی زینب دا خیمہ اس تو اگر زینب لابدین دا ایک پاسے حضرت قاسم بن حسن دا خیمہ سیدہ نے اپنی بیان دے خیمے نمی پردیج رکھے آیا توجہ ہے کر دے بیو سیدہ نے اپنی بیان دے خیمے دا بھی پردہ کی تاہا وہ علیدی تھی کربلا دی ریت تکلی بیٹھی ہوئی ہے ایک عورت آئی دور کھلو کے سلام پیش کر دی اللہ اکبر کبیرہ عورت دور کھوک لو کے کہ دیا سلام علیکہ یا اہل بیت النبوت و یا معدن الرسالہ اے نبوت آستانے والے ہو رسالت گھرانے والے ہو سلام اللہ بھی فرما دے سلام علیہ یاسین اے رسول دیال تو عدد سلام ہوگئے سید المفسری حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ رہو نے اسمون اکل فرمایا ہے آپ فرما دیں تیرہ دی بچھاڑ سلام دین والی یہ کونیں بھی بیرد کر دی سیدہ دی دکھ میرا بھی بڑا ہے میرا خامند بھی شہید ہویا ہے میرا پتر بھی شہید ہویا ہے میں ہردی بیویا بی بی فرما دے ان کی دے آئی ہیں عرض کیتی سیدہ دی سانو پانی مل گیا ہے میں پیتا نہیں پہلے سیدہ دیان دی خدمت پیش کرا پانی قبول فرما لو اللہ اکبر اللہ اکبر بی بی پاک فرمایا اندر آجا پانی دا پیالا پھڑے آئے کھون دل تے ہاتھ رکھ گل سونی میری لے کے اپنے بیمار بتیجے دے سرہنے گئی ہیں تو اٹھا بچہ بیمار ہو جائے اللہ نہ کرے بیمار ہووے تو ان اللہ سہتے ہوئے تو اٹھے بچہان عزیزان سہتے ہوئے لیکن نسی ہو دے سامنے فروٹ جوش یخنی چو منگے ہوگا لے کے کھلوتے ہو نیا اے بیمارے کربل آئے جدی پپھین چوتھی رات نو پانی دیتا ہے لے کے سیدہ دی بھرما دین میرا بیٹا اٹھ پانی پی لے تیری پپھی نو پانی مل گئے آئے اٹھ میرا بیٹا پانی پی لے سید آدھے اٹھے فرما دینے پپھی تُس ہی کے انہی پین دے فرمایا بیٹا میرے بابا یلی مسئلہ کر دے آئے گھر بچ کوئی چھوٹا ہے ہوئے پہلا انہوں دے عیدہ ہے کوئی چیز گھر میں چاہے تے جنہ چھوٹا ہوئے پہلے او دہا کھون دے سید اٹھ کے پیالہ پھڑ لے آئے تے فرما دینے پپھی ایک باری مسئلہ مرد سے آئے اللہ اکبر برمایا میرے بابا فرما دے آئے گھر میں چھوٹا ہوئے پہلے نکیان دہا کھون دے سید نے پیالہ لے آئے تے فرما دینے پپھی دس سو بچے کی تھی ارام پہ کر دینے بیٹا خیرے فرمایا میری سکینہ عباس تو جو منگ دی رہی ہے پانی لے کے برما دینے آئی نایا سکینہ ویرہ حکم ہوئے فرمایا چاچو عباس تو پانی منگ دی رہی ہے تے نو پانی نہیں ملیا یا میری سکینہ پانی مل گیا پانی دا پیالہ ہاتھیں بھڑ کے حسین دی تھی سکینہ فرما دینے ویر تُسھی بھی تے پیاسے او تُسھی کیوں نہیں پیندے فرمایا پپھی آنیا نے میرے دادا فرما دیا ہے پہلے نکیان دا حق ہوندہ ہے اللہ اکبر سیزادی نے پیالہ پھڑ لیا ہے لے کے کربلا دیا اللہ شامل ٹور پیانے سجاد پچھ دینے بین کتے چل لیے فرمایا ویرہ آپ پہ تیان دے ہو نکیان دا حق ہوندہ ہے میرا سگر پیاسا ٹور گیا ہے آپ نے اٹھا کے سیلے نہ لالیا فرمایا بین انہوں نے تیرے پانی دی لوڑنی انہیں حوضر کوسر پھی لیا ہے لیڑا ہو دے کوسر پھی لیا ہے انہوں پانی دی ضرورت نہیں ران دی لیا کے بینڈ نو سلایا ہے آپ لیٹ گئے جدو تحجد دا ویڑا ہویا کربلا آئے چھو بڑا عجیب وقت ہے یاران دا چانتھول ہے جان دا بڑی مدھم جائی روشنی ہوندی بی بی دین پاک اٹھیاں نے بچیاں دی گنتی فرمائیے تُسی کدھی گرانچ بچے گنے بچے ہو دو ہی گنی دین جدو خطرہ ہوئے جدو خوف ہوئے حسین پاک دی بین بچیاں دی گنتی کیتی ہے اگر تیری دھی ہوئے اللہ تیری دینو دکھنا دےوے گھر جائیں تے سیرتے ہاتھ رکھ کے سر تے میرا جملہ مڑ سوچیں تے جے چھوٹی ہوئی تے جوڑی چھ با لیں تے ایک بار یہ درویش دا ہے جملہ مڑ سوچیں تے نو درد آئے گا اللہ اکبر کبیرہ میرے عزیدہ آپ نے جدو بکھیا بی بی زینب نے سکینہ کوئی نہیں میرا بچہ گھروں نکل جائے میں فوراں اتھے جانا جتے ہوتا بڑا پیار ہوئے بی بی اس جاول ترین جتے کربلا دے لاشے پہ آئے بی بی ان پتا جڑی بابے کڑو جان لگی آپ پہ پوچھ دیا ہی نا بابا آج دس ہی جاؤ میں سوڑا کی دے کھڑ کرنا ہے جو ہوئی تھی اپنے بابے کھڑ ہو سی تے حسین دسیا بڑا عجیبہ فرمایا بیٹا تُو اپنی امی کھڑ سمیان کرے گی آج تُو بعد میری دی تُو اپنی امی کھڑ سمیان گی بابا کے تے میں تواڑے کھڑ سونی آن اسگر امی کھڑ سوندہ سی فرمایا بیٹا جی کربلا اچھ کنون بدل گیا ہے اگو اسگر میرے کھڑ سمیان گا تُو امی کھڑ سمیان کرے گی کنون بدل گیا آپ سی دیاں گئی آنے تے کھجیب مندل بیکھی آئے رات یا نیرے ویچ لاشاں پییاں یا نے ایک چھے سال دی حسین دی دی کدی لاشاں دے سجے کدی لاشاں دے خبے چار چوہیرے گھم دیاں نے فرماں دیاں نے اینا یا آباتا آہو بابا میں نو زنان کراؤو کتھی آرام پہ کر دیو بابا میں نو نیندر نیوں دی بھئی اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر سار ہوندہ تے سیہان دی سار تے نال کوئی نا ایک کٹی گلے جواواد آئی ایلائیا ایلائیا یا آبو نییا میری دی آجا تیرا بابا تے نو یو ڈیک دا پہ آئے اللہ ہو اکبر اورون والے ہو اللہ دوڑیاں دییاں نو تکھنا دے وے درات بجھو ناڑ جملا سنے آجے ایک عجیب مندر کربلا دی رہتے سیدہ دی کوڑ بے کیا دینے بابا میں پوپی کو لوں اجازت نہیں لئی آج بھی غیر اجازت تو نکل آئیاں میں بابے تے سینے لگ کیا ہونا ہے پر بابا تو آٹا تے سینہ تیرا نال بھریا ہویا ہے کتاب میں اچھ لکھے ایک سو وی تیر حسین دے سینے چپا رہا ہے اے ہو سیدہ دیئے اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر کول بیٹھیاں نے بابا تیرے سینے نہ لگن آئیاں چھونجا سال دا باپ ہووے چھے سال دی دی ہووے باپ دے سار نو درد ہووے دی دیا نو نیندر نہیں ہون دی اے ہو دیئے جی دے باپ دا ساری نال کوئی پتہ نیکی میں تیر ہٹائے نے اپنے باپے دے سیلے تو تیر ہٹا کے گلے بیچ باہما پا کے جدو بلڑا باپ جوان بھیرا اپنی دھیت بہن نو نکا پڑا کے ڈولی چاڑ دا ہے روندے بے کھے کے کوئی نہ وہ نہ تو پچھو کیوں روندے ہو تیوان دے نے دیا پردیس جان دنیا دا کانونے ماں پے دیا نو ٹور دینے اے ہو دیئے جی ڈیاں دیئے باپا میں نو چھوڑ کے رخصت ہو گئے گلے بیچ باہما پایاں یعنی گلے بیچ باہما پا کے بھرما دیا نے کدے آسرے تے چھاڑ چلے آئے ایتھے کون میرا گم خار بابا روندی روانگی ویرانو یاد کر کے ہون کرے گا کون پیار بابا آخری جملہ شام دے باداری چھو دین لگا شام دا بادارے اسنو تاریخے چھو ہون سوکے حمیدیا کہن دین کو دے چوکے جدو کافل آیا تے شام دے لوگ باہر نکل کے کھڑے بھائی تک یہ تے صحیح باغی آئے نے کتھو آئے نے کمیں دینے تماشا بے کھنا لے انہوں نے کوئی نہ پتا بھائیے کون نے انہوں نے سمجھا کو باغی تماشا دے کھنا آستے چھاٹے کھڑے ہوئے تے ایک بی بی پردے آئی اٹھو کھلو کے اندیے کافلے والے ہو کوئی ضرورت ہے تے تو انہیں خدمت کرا فیضہ نے آواز دیتی ہاں لیا ضرورت ہے انہیں کھانا پیش کی تا پانی پیش کی تا تے بی بی زینب نے سامنے کھلو کے پوچھ دیئے بوڑی عورت کتھو آئے ہو یہ کافلہ کتھو آیا ہے یہ باغی کتھو دینے انہوں نے میرے کھڑ کوئی نہیں ہے خطابت کے میں تو نہیں دسا سیدہ زینب اس ویڑے کیوں دسیا ہو سی کہ اسی مدینیوں آئے ہیں فرمایا مدینیوں آئے ہیں عورت کہن دیئے تو اسی مدینیوں آئے ہو فرمایا ہاں مدینیوں آئے ہیں بی بی کہن دیئے مدینے والے ہو مدینے ویچھتے میرے مرشد وشدینے بی بی دینب فرما دیئے ہیں توڑے مرشد دانا کیے فرمایا میرے مرشد دانا یلیے میرے مرشد داندی کاروالیاں تا نام فاطمہ میں بچپنے چنان دے گھر نوکری کر دی رہیاں میں انہوں کی مرید آئے ہو میرے مرشد نے میں انہوں نے گھر خدمت کر دی رہیاں تے میں تا ہی توارٹی خدمت کی تی سنے آجے جیدو میں مدینیوں رخصت ہون لگی ساں تے میں نو بی بی جی فرمایا سی سیدہ زہرہ پاک نے بیٹا اللہ تینو بڑے رنگ لائے گا کدھی تیرے بوہے بوکے دی گزرن تے انہوں نے چنگا سلوک کری توجہ ہے کہ کوئی نہ بھائی با سیدزادی تیری نظر کیتے آئی اور ماں مجدو رخصت ہون لگی تو میں کیا بی بی کوئی نصیت فرماو تو انہوں نے فرمایا اللہ تینو رنگ لائے گا کدھی تیرے بوہے بوکے دی گزرن تے انہوں نے حسن سلوک کری میں تے اپنے مرشدان دی نصیت عمل کیتا ہے تو اسی مدینیوں آئے ہو میرے مرشدان دا کی یہ حال ہے بی بی زینب چوپ توجہ ہے کہ کوئی نا بی بی زینب چوپ فرما دیئے بی بی میری مرشد علی دے گھر ایک پتر کھیل دا جی دانا حسنہ انہ دے ایک چھوٹا جا شہزادہ سی جی دانا حسنہ ایک انہ دی دیئے جی دانا مزینبہ ایک دانا ام کل سومہ میرے سائزہ دے دے اوچھی شان والے آئے فرشتے انہ دے جھولے جھولوں دے آئے میرے مرشد دے دی شان والے آئے انہ دے کپڑے لے کے جبریل آن دا سی میرے مرشد دے دی شان والے آئے انہ دے دروازے تے بھی گیری جادت تم فرشتے بھی نائے ہوں دے میرے مرشدان دا کی ہالے مدینے والے ہو دس ہو بھی بھی پاگ چوپنے اکھائیں جو اتھروں نے آن دیے جے بول نہیں سکتی اے کہتن بی بی تے دعا کر اللہ میں نو مرشدان دی زیارت کروا ہے ایک واری میں نو حسین دی زیارت ہو جائے ایک واری میں نو بی بی زینب دی ملاقات ہو جائے حضرت زینب رو کے فرماندیاں نے مبارک ہو بھی تیری دعا قبول ہو گئی ہے انسال تے انی الحسین فہا دا رأس الحسین جے حسین دا پوچھنیے آنے دے تے سوار حسین تے جے زینب دا پوچھنیے تے تیرے سامنے زینب کھلو دیوئی ہے اللہ اکبر کبیرہ جدو کافلہ باداری چو گزر کے یزید جے دربار اچ گیا تھے یزید شترنج کھیل رہی ہے شراف پی کے علی دیا دیاں قیدی بڑھن کے پیش ہوئی آخری جملہ علی دیا دیاں قیدی بڑھن کے پیش ہوئی آخری جملہ جدی یہاں کھائیں چوہت رو آگئے انہوں نہ دے صدقی اللہ سانو معاف کر دے حضرات یزید وکار یزید وکھیا حضرت سکینہ والی شعرہ کر کے کہند ہے تیرا کینہ اے لڑکی حسین دی دی سہم گئیا ہوئی دو جی باری پھر پوچھ دے بول دی کیوں نہیں آپ نے اکاں تے ہاتھ رکھ لے بولیاں مڑ کوئی نہیں دری جی باری پھر کہند ہے لڑکی بول دی کیوں نہیں آپ بولیاں نہیں توڑ کے جا کے پوپی دے دامن نالچی مٹ گئی آنے وہ چوتھی باری کہند ہے لڑکی بول دی کیوں نہیں سجاد بولے فرماں دے نے کربلا دو لے کے میری بین دے گلے ویچ جیڑی رسی آئی اوئے ڈی تنگ ہو گئی ہے آواز نہیں نکل دی انہوں نے کہتے ہیں بھراج ہوں کھول چاہ یا فرماں دے نکی میں کھولا کربلا تو لے کے میرے ہتھ بننے ہوئے میرے پیر بھی میں تھے آپ کہتی ہیں حضرات اے اوزین الابدین عزیزو جنہ زندان ویچ جو بول کے اکھیا سی اکبادنا مجروحت من سیف حجر المصطفیٰ نانا تیرے حجر دی دلوار نے سڑا جگر ٹکڑے کر دی تا تو باری اہل بالادتن فیہ النبی المحتشمی اے او نے جڑے فرما دے سن یا رحمت للعالمین ادرک لزین العابدین محبوس فی عید الظالمین فی الموقب والمجدہمی نانا کرم چاہ فرما زین الابدین تے مشکل گھڑی ہے جمیں زین الابدین نانن بکارے ہاتے اس جغاسہ قبول ہویا آئیم امتی بھی بکار دیں تے سائیں سون لے دے دیرامی قدر احباب میرا اللہ اپنے حبیب دست کا میری اور آپ سب بھائیاں دی حاضری قبول فرمائے اور اہ کر دے خطامہ غلطیاں اور غلط جملے اگر کوئی نکلے ہون اللہ معاف فرمائے جو ٹھیک گل کر سکیاں مینو تتوانو اللہ کریم او دے اتعمال دی توفیق اطاف فرمائے وما علی الہی جانے رحمت پیلا کو سلام شمعی